جی سلام علیکم فرینڈز امیدیہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج اگین ایک ڈاک سائیکالوجی کی ٹکنیک آپ سے شیئر کرتا چلوں اچھا اس ٹکنیک کو ہم کہتے ہیں فوٹ ان دا ڈا ٹکنیک فوٹ ان دا ڈا ٹکنیک میں یہ ہوتا ہے بڑی سمپل سی ٹکنیک ہے لیکن لوگ آپ کو بہت منپلٹ کرتے ہیں اس سے بچ کے رہے ٹھیک ہے یہ کئی ایریا میں استعمال ہو سکتی ہے یہ ریلیشنشپ میں استعمال ہو سکتی ہے یہ کسی سے لیند ان کے چکر میں استعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو پرابلم اٹک یہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ریلیشنشپ کے اندر ہوتا ہے اچھا اب اس فوٹ ان دا ڈا ٹکنیک میں ہوتا کیا کہ بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں جب آتے ہیں یا وہ جس ایریا میں آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس ایریا میں آپ سے چھوٹی سی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں چھوٹی سی آپ سے چیز ڈیمانڈ کر لیں فرض کریں میں آپ کو ایک ورک پلیس کے اوپر ایکزامپل دیتا ہوں یہ سا فرض کریں ایک ورک پلیس کے اوپر ہے کسی کا کولیک ہے تو اگر وہ کولیک دوسرے سے چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ پروجیکٹ کر رہا ہے نا اس پروجیکٹ میں میں یہ پروجیکٹ میں اسے لے لوں یا اسے سیکھ لوں یا اس کا آئیڈیا لے لوں تو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کیا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی یعنی کہ ایک پینسل مانگ لے گا آپ سے اب جب آپ ایک چھوٹی سی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی سے تو آپ دے دیتے ہیں کیوں اس کی پیچھے ایک نیرو سائنس ہے جب بھی آپ سے کوئی بندہ چھوٹی سی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے جس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یار میں چلے دے کے حسان ہی بنا لوں گا کیونکہ وہ چھوٹی سی چیز ہے چھوٹی سی چیز تو آپ آرام سے دے دیتے ہیں اور جب آپ کسی کو چھوٹی سی بیون چیز دیتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ it's a human nature جب بھی آپ ہاں جب بھی آپ کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے ہاں دینے سے پہلے ہو سکتا آپ کو سٹریس ہو رہا ہو لیکن when you give something دیکھیں generosity جو ہوتی نا جب آپ giving جو ہوتا ہے giving کے بعد آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے اب جب آپ کو وہ چھوٹی سی چیز دیتے ہوئے اچھا فیل ہوتا ہے تو جو manipulator ہے ٹھیک ہے جو آپ کو control کرنا چاہتا ہے اگلی دفعہ اس سے related اس سے ملتی جلتی کو بڑی چیز مانگے گا اب جب بڑی چیز مانگے گا نا تو دماغ کی ایک اور nature بھی ہے کہ وہ consistent کام کرتا ہے یعنی کہ جس direction میں آپ کا دماغ چل رہا ہوتا نا اس میں اور بڑھتا ہے آگے یعنی کہ آپ اس سے تھوڑی سی بھی بڑی چیز وہ آپ سے مانگے گا وہ بھی آپ دے دو نیکس ٹائم اس سے بڑی چیز بھی مانگے گا تو کیونکہ آپ کا دماغ consistent ہے تو آپ دے رہے ہیں ہاں دماغ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو especially آپ کا subconscious mind ہوتا نا وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میری ایک line ہے کہ your subconscious mind works like newtons faster of motion یعنی کہ جب بھی آپ کا دماغ ایک direction میں چلتا ہے نا دوسری میں چلتا رہتا ہے unless کہ آپ اس کو روکتے نہیں ہیں جیسے فارغ زمل میں آپ کو مثال دوں فرض کریں آپ آپ کا کوئی friend ہے ٹھیک ہے جسے آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن آپ کے parents کسی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا friend اچھا نہیں ہے نا تو parents جب آپ کو منع کرتے ہیں نا parents جب آپ کو منع کرتے ہیں تو آپ رکتے نہیں ہیں آپ اس friend سے جاہے جوری بھی مل لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ رکتے نہیں کیونکہ آپ کا دماغ اس direction میں جا چکا ہوتا ہے اس friend سے مل چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو continue کرنے کی ہاں unless کہ اس میں کوئی بہت بڑا problem نہیں آ جاتا یا وہ آپ اپنی مرضی سے واپس ہٹ آتے ہیں تو کیونکہ آپ کا subconscious mind جو ہے وہ consistent ہوتا direction اسی لیے foot in the door technique میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو control کرنا چاہتے ہیں یا جب آپ کو control کر رہا ہوتا تو آپ سے اس area میں area کا مطلب ہے کہ فرض کریں وہ کوئی پیسے آپ سے مانگنا چاہ رہا ہے زیادہ مانگنا چاہ رہا تو تھوڑے مانگے گا شروع میں یا آپ سے ساتھ relationship ایک بنانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے نا آج کل دیکھیں بہت سے لوگ یہ technique استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ جب relationship میں آنا چاہتے ہیں بہت چھوٹی سی چیز ایسے relationship میں ایسے ہلکا سا فرینک ہوا فرینک ہونے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی گپ شپ بڑھا لی پھر handshake کر لیا پھر آگے یعنی اس طرح اتنا آگے وہ چلے جاتے ہیں کہ وہ relationship اتنا intimate ہو جاتا ہے کہ وہ relationship میں نہ آپ واپس آ سکتے ہیں نہ اس کو stop کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہت problematic relationship ہو جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا انسان آتا ہے جو اس طرح consistently یعنی کہ چیزیں demand کرنے کے چکر میں آگیا گیا تھا تو آپ سمجھیں کہ it can be a foot in the door technique اور یہ آپ کے اوپر استعمال ہو رہی ہے and you are being controlled by someone تو آپ اس سے بھج سکتے ہیں اب اس میں اب یہ technique جیسے میں نے آپ کو پتا ہے کئی areas کے اندر استعمال ہو سکتی جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی آپ کی زندگی میں اس طرح consistently آگے 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 آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا way are ہو سکتے ہیں کہ کہیں یہ dark psychology کی foot in the door technique تو نہیں ہے ہاں دوسرا میں اکثر کہتا چلوں کہ لوگوں کو جو آپ کے اوپر یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو خود نہیں بتا ہوتا کہ یہ کوئی technique ہے لیکن ایک ایک انسان کے اندر نا protective قسم کے mechanism develop ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ defense mechanism ہے انسان کے اندر جو انسان کو different طریقے سے بچا رہے ہوتے ہیں ہاں technique جو manipulator ہے اس کو یہ technique خود بھی بچا رہی ہوتی کیونکہ اس کو کوئی ضرورت ہوتی کسی چیز کی تو وہ basically unconsciously یہ technique استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جو psychology ہے psychology کتابوں میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے psychology لوگوں میں ہوتی پہلے لوگوں میں ہوتی تو پھر بعد میں کتابوں میں لکھی جاتے ہیں جو scientist نے اس کو کوئی ایک نام دے دیتے ہیں تو اس لیے اکثر میں کہتا ہوں psychology doesn't lie in the books psychology lie in the people تو آپ اس technique کو جو ہے وہ ضرور سمجھیں اور اگر آپ کے اوپر یہ استعمال ہو رہی ہے آپ کو کوئی طرح manipulate کر رہا ہے تو آپ اس سے بچیں اور آپ کو فائدہ ہوگا thank you so much موسیقی